اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد یہ مشتخاب یہ سرسر یہ وسط افلاک کرم ہے یا کہ ستم تیری لذت ایجاد میری فریاد یعنی شکایت داد کہتے ہیں شاہ باش کو طالب کہتے ہیں خواہش من اے خدا میری فریاد اثر کرے یا نہ کرے لیکن اسے سن تو لے واضح رہے کہ میں داد کا طلبگار نہیں بلکہ ایسی جھنجھٹوں سے بالکل آزاد ہوں پھر دوسرے شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں یہ جو ایک جانب خاک کی مٹھی یعنی انسان ہے اور دوسری جانب سے آنڈیاں چل رہی ہیں یعنی انسان کے لیے مسیبتیں مشکلوں کا سامان ہے پھر آسمانوں کی وسط ہے گویا وہاں بھی ایسی آنڈیاں چل رہی ہیں اے خدا تو ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ سب کچھ تیرے شوق تخلیق کا کرشما تیرے لطف و کرم ہے یا تیرے قہر و غضب کی ایک صورت ہے میری فریاد یعنی شکایت داد کہتے ہیں شاباز کو تعلیب خواہشما مشتخاق آدمی سرسر تیز ہوا وسط افلاق آسمانوں کی فراغی کرم کہتے ہیں رحمت کو تہر سکا نہ ہوائے چمن میں خیمہِ گل یہی ہے فصلِ بہاری یہی ہے بادِ مراد قصور وار غریبُ دیار ہوں لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد میری جفاعِ تلبی کو دعائیں دیتا ہے وہ دشتِ سادہ وہ تیرا جہانِ بے بنیاد تیسے شرمِ اقبال کہہ رہے ہیں بے شک بہار آئی پھول پیدا ہوئے لیکن باغ کی ہوا میں پھولوں کا خیمہ قائم نہ رہ سکتا چند ہی روز میں کنیاں پھوٹیں پھر کھلیں پھول بنیں اور پھر مر جا گئیں پھر اقبال کہہ رہے ہیں کیا یہی وہ مختصر عرصہِ زیست ہے جسے بہار کے موسم اور بادِ مراد سے منصوب کیا جاتا ہے پھر چوتے شیر میں میں بے شک قصور وار پردیسی ہوں جسے کہیں سے اٹھا کے یہاں بھیج دیا گیا ہے لیکن یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کا ویرانہ تیرے فرشتے آباد نہ کر سکے اسے میں نے ہی انسانوں نے آباد کیا اللہ تعالیٰ بے شک تو نے انسان کو آدم کو ایک گناہ کی وجہ سے زمین پر بھیج دیا تاہم زمین میں کچھ بھی نہیں تھا اور اس زمین کو ایک گلشن میں تبدیل کر دیا انسانوں نے اور یہ جو عمل ہے یہ تیرے فرشتوں کے بس کی بات نہیں تھی کہ زمین میں اتنے باغ لگائے بڑی بڑی مارتے بناہیں خوبصورت کر دیا کہہ رہے ہیں کہ میری ہی محنت یعنی انسان کی محنت سے اس دنیا میں رونک اور چہل پہل پیدا ہوئی اور اسی لیے یہ دنیا مجھے دعائیں دے رہی ہے تیری یہ دنیا میری محنت کو دعائیں دے رہی ہے اس لیے کہ انسان کے وجود سے پہلے یہ دنیا ایک چٹیل میدان کی صورت تھی میں نے یعنی انسان نے آکے اپنی محنت سے اس میں رونک کی خیمہ گل پھولوں کا خیمہ فصل بہاری بہار کا موسم بعد مراد وہ ہوا جس سے خواہش پوری ہو غریب دیار بے وطن تیرا خرابہ غیر آباد جہاں جفع تلبی محنت مشقت دشت سادہ غیر آباد علاقہ بے بنیاد جس کی کوئی بنیاد نہ ہو خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں وہ گلستہ کے جہاں گھات میں نہ ہو سیاد مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد بال انسان کی طبیعت کو بتا رہے ہیں کہ انسان کی طبیعت جو ہے وہ شروع بس کی بات نہیں یہ انہی کا کام ہے جن کے حوصلے بلند اور ہمتیں بلند ہوتی ہیں بسکلی اس نظم میں اللہ اکبال نے انسان کی محنت و مشقت بیان کیا ہے اور اس کو اشرف المخلوقات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے خطر پسند طبیعت خطرے پسند کرنے والی طبیعت سازگار کہتے ہیں درست نہیں گلشتہ باہ کو کہتے ہیں سیاد شکاری کو کہتے ہیں مقام شوق عشقی دنیا قدسیوں فرشتوں حوصلے ہیں زیاد زیادہ حوصلے والے یعنی مراد انسان ہے